اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت سے مقامات پر کیا ہے ہم چند مقامات کو دیکھتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کچھ احادیث بھی اس حسنے میں دیکھیں گے سورہ حود آیت کتر میں اللہ فرماتا ہے یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت دیکھ کی تمہارے یہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے تو ساتھ میں یہ بھی کہی دیا تھا کہ اسحاق سے یاقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے سورہ نام آیت چوراسی میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام بتا کیا پھر ان سے یاقوب علیہ السلام اور ہر ایک کو ہدایت دی آگے پر تو سورہ بقرہ کی آیت 132 آیت 133 دیکھتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے یاقوب علیہ السلام کی نصیحت نکل کی ہے جو اپنے بچوں سے وہ کرتے تھے اپنے بچوں سے کہتے تھے وہ تو اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کرتے تھے اور یاقوب علیہ السلام بھی کیا کہتے تھے کہتے تھے اے بچوں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہ دین یعنی دین اسلام تمہارے لیے اللہ نے چنا ہے تم مسلم ہو اب تمہاری موت ہو تو اسلام پر ہی ہو تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام کی وسیعت کا تذکرہ ہے کہ یہ اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ تم مرنا تو مسلم ہو کے مرنا اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یاقوب علیہ السلام کی اس وسیعت کا ذکرہ کیا ہے جو موت کے وقت انہوں نے کیا ہے یعنی موت کے وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کیا کہا مَعْتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کروگے قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعَئِلَ وَإِسَحَاقَ بچوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی یعنی اللہ کی اور آپ کے باب دادا ابراہیم اور اسمائیل اور اسحاق کے خدا کی یعنی اللہ کی اِلَهَا وَإِسْمَعَئِدَا ایک اللہ کی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم کس اللہ کے سامنے مسلم ہیں یعنی فرمبردار ہیں جو کے لئے ہیں تو یہاں پہ اللہ حرب العالمین نے یاقوب علیہ السلام کے وہ کلمات ذکر کی ہیں جو انہوں نے اپنی وقات کے وقت اپنے بچوں سے کہے تھے اس کے علاوہ جس طورے میں ایک لمبا تذکرہ ملتا ہے یعنی اللہ کی وہ سورہ یوسف ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام یعنی اللہ کی بیٹے تھے تو یعنی اللہ کی قصہ ہے تو سورہ یوسف سے بھی کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں جو یعنی اللہ کی باتیں ہم تک پہنچاتی ہیں سورہ یوسف آیت پانچ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تو اس خواب کا ذکر اپنے والد سے کیا تو ان کے والد نے یعنی عقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب اپنے کسی بھائی کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے لئے کوئی مکر کریں گے شیطان انسان کا بہت دشمن ہے یہاں پہ عقوب علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے اس میں ہمارے لئے بھی ایک سبق ہے کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اسے حاسدوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے وہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے خواہ وہ ہمارے بھائیوں رشتداروں قریبیوں دوستوں کوئی بھی ہوں اگر وہ حاسد ہیں تو اچھا خواب یا اچھی باتیں اچھی چیزیں ان تک نہیں پہنچانی چاہیے وہ پھر نقصان دینے پہ تل جاتے ہیں اور اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بلاخر یوسف علیہ السلام سے حسد کیا ان کو بہت تکلیف دیا اور ایک دن بہلا خسلہ کے ان کو لے گئے اپنے اببہ سے بول کے لے گئے کہ ہم باہر گھمانے کے لئے لے جاتے ہیں ان کے اببہ نے یعنی عقوب علیہ السلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ مجھے ڈیر ہے کہ اس کی جان کو نقصان پہنچے گا لیکن ان لوگ نے کہا نہیں ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے لیکن ہوا یہ کہ یہ لوگ لے گئے لمبا واقعہ ہے آپ سب جانتے ہیں خلاص ہے کہ لے جا کے ایک کوئے میں ڈال دیا اس کرتے پہ جھوٹا خون لگا کے یعنی کوئی جانور روزا جبا کر کے اس کا خون لگا کے یعنی عقوب علیہ السلام کا خون نہیں تھا کسی اور کا خون لگا کے آئے اپنے اببہ کے پاس اور کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا بل سولت لکم انفسکم امراء فصبر جمیل واللہ المستعان یعقوب علیہ السلام نے ان کی باطنوں پر یقین نہیں کیا اور کہا کہ یہ سب تمہارے کرتوت ہیں لیکن میں سبر ہی کروں گا سبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے تمہارے تم جو کچھ کہہ رہو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اس پر تو یہاں پہ دیکھیں ایک اور چیز سیکھنے کیوں ملتی ہے کہ ہمیشہ آنسو پہ نہیں جانا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود ہی قاتل ہوتے ہیں اور خود ہی آنسو بہاتے ہیں جیسے حسین علیہ السلام کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قتل کیا ان کو شہید کیا وہی بعد میں آنسو بہا رہے تھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تو ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ خود ہی ماریں گے اپنے بھائی کو اور خود ہی روئیں گے اور اپنے باپ کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہی مدد کرنے والا ہے کہ حقیقت کیا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو آگے سوری یسف پڑھیں گے تو ایک لمبا واقعہ ہے کہ یسف علیہ السلام جب یاقوب علیہ السلام سے جدا ہوئی تو ایک لمبی جدائی ہوئی اور یاقوب علیہ السلام یسف علیہ السلام کو بول نہیں سکے ان کا برابر ذکر کرتے تھے تو اس پر ان سے کہا گیا کیا کہا گیا سوری یسف آیت 85-86 میں نکل ہے کہ یاقوب علیہ السلام آپ تو یسف علیہ السلام کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسا رکھتا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے فہا کہ میں اپنا رنجوں گا سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کسی اور کے سامنے نہیں کسی انسان کے سامنے فریاد نہیں کر رہا ہوں میں جو کچھ کہ رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے اللہ کے تعلق سے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہوں اس میں دیکھئے اللہ تعالیٰ سے امید اللہ تعالیٰ پر توقل کی تعلیم کہ کس طرح یاقوب الاسلام کو اللہ تعالیٰ سے پری امید تھی اور پورا توقل تھا اللہ رب العالمین سے اور اللہ رب العالمین سے مانگنے اور پکارنے کی کوئی حد نہیں ہے ایسا نہیں کی آدمی نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ایک سال دو سال تین سال نہیں ملا چھوڑ دیا نہ امید ہوگا نہیں یہ اتنی لمبی مدت تک یوسف علیہ السلام ان سے جدا رہے لیکن اللہ کے سامنے وہ فریاد کرتے رہے اور ایک بہت لمبی مدت کے بعد یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو اللہ رب العالمین کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کے رحمے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے عقوب الاسلام کے ان جملوں میں یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی ٹوکے تو کہنا چاہیے کہ ہم کسی انسان کے سامنے نہیں ہیں ہم اللہ سے امید کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں گے آخری سانس تک تو اللہ سے اگر کوئی کچھ مانگنا چاہے اور اللہ سے دعا کرنا چاہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ آخری سانس تک مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شکل میں بھی اس کی دعا قبول کر سکتا ہے اور آگے پڑھیں سورہ یوسف آیت نمبر تیرانوے میں ایک موجزے کا بھی ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو ظاہر کیا تو انہوں نے اپنی قمیس بھیجی اور کہا یہ لے جاؤ یہ اببا جان کے آنکھوں پر رکھنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی تو اللہ نے اس کو نکل کیا یوسف علیہ السلام نے کہا میری قمیس لے جاؤ فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِي میرے اببا کے چہرے پہ مس کرو یہ اتی بسیرہ وہ دیکھنے لگیں گے ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور ہوا ایسے ہی کہ بینائی ان کی واپس آ گئی اور یہ ایک موجزہ تھا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کہ بینائی جا کے بھی واپس آ گئی تو ابھی بینائی جا کے واپس آئی اور اسی طرح سے لڑکا بھی بھوم ہوا تھا وہ بھی اب واپس ہونے کی قریب ہے اور بالاخر یوسف علیہ السلام کی واپسی ہوئی یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور جو ملاقات ہوئی تو وہ خواب جو بچپن میں یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ پورا ہوا سوری یوسف آیت سو میں ہے وَرَفَعَ عَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا لیا وَقَالَ يَعَبْتِ هَذَا تَعْبِيلُ رُوِيَا اور کہا ابا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّ اللہ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کی والدہ نے ان کے بھائیوں نے سب نے ملکی یوسف علیہ السلام کو سزدہ کیا یہ سزدہ تعظیمی ہے جو قرآنی شریعت میں جائز تھا سزدہ عبادت میں سزدہ عبادت سے فعلہ کی یہ سزدہ تعظیمی تھا جو پہلے جائز تھا لیکن اب یہ بھی جائز نہیں ہے اور اللہ علیہ السلام کی حدیث بہت واضح ہے کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو سزدہ کی اجازت دیدہ تو بیوی سے کہتا وہ شور کو سزدہ کرے لیکن اس امت میں تعظیمی سزدہ کی بھی اجازت نہیں ہے اب آگے بڑھتے ہیں کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں جن میں یاقوب علیہ السلام کا ذکر ہے تو ایک حدیث تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم ذکر کرتے آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانہ فرمایا سعی بخاری کے حدیث حدیث میں تین اجازت تین سن نوے کہ یوسف بن یاقوب بن اسحاق بن ابراہیم تو اس طرح سے اللہ علیہ السلام نے جو نصب بیان کیا اس کے علاوہ ایک اور حدیث سعی بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ ام آئشہ رضی اللہ عنہ پر جب کچھ لوگوں نے تحمت لگائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس کی برات ناظر کی تو وہ لمبا واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ ام آئشہ رضی اللہ عنہ سے اس بابت جب پوچھتا چھوئی تو کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ اِنِّي بَرِيَ کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بری ہوں میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَبَرِيَ اور اللہ کو پتا ہے کہ میں بری ہوں لَتُصَدِّقُونِ تو تم لوگ میری تصدیق نہیں کرو گے وَلَئِن اَعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِن اور اگر میں اعتراف کرلوں اپنے موں سے کہہ دوں کہ میں نے ایسا کام کیا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيُ جبکہ اللہ جانتا کہ میں بری ہوں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا لَتُصَدِّقُونِ تو تم لوگ میری تصدیق کر دو گے تو بڑی پیاری بات کہی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ میں اس طرح کہ جب الزامات لگتے ہیں تو اگر آدمی کہے کہ میں بری ہوں تو کوئی ایک ان نہیں کرے گا اور کہ میں نے ایسا کیا تو سب ایک ان کر لے گا تو کیا فائدہ بولنے سے ایسے مور پر بولنے سے کیا فائدہ اگر کوئی پوچھ رہا کہ آپ نے کیا کیا ہم نے کہا کیا ہم نے نہیں کیا تو یہ کہنے سے کیا ملنے والا کیا کوئی مال لے گا نہیں مال لے گا تو کیوں پوچھتا چھو رہی ہے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے اور تم لوگ کے لئے اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں جانتی الا ابا یوسف سوائے یوسف علیہ السلام کے والد یعنی آقوب اسلام اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر جو آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اس معاملے میں میں خود کو اور تم کو لے کر جو مثال دیکھ رہے ہو وہ یعنی آقوب اسلام کی مثال ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ وَاللَّهُ مَا يَتَسِفُونَ کہ ایسے معاملے میں صبری بہتر ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے تو اس حدیث میں بھی یعنی آقوب اسلام کا نام آیا جو امم آشاء رضی اللہ عنہ نے سکھ رہی کیا تو یہ کچھ آیات تھیں اور کچھ احادیث یعنی آقوب اسلام کے بارے میں جو آپ کے سامنے رکھیں گئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے نقشہ قدم پر ان کے صیرت پر چلنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمين آمین یا رب العالمین